میرا نام ہے شیخ انزار اور آپ دیکھ رو میرا یوٹیوب چینل چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سنک ویسٹ کپلنگ کیسے لگانے ہی ہمارے پاس ہینڈ میٹ سنگیں 18 بے 24 کا یہ ہماری ویسٹ کپلنگ آگئی ہم نے اس کو کھولا ہے یہ اس کی واشل آگئی یہ نیچے والا حصہ آگیا ابھی ہم اس کو لگا رہے ہیں جو آپ کو وائٹ واشل نظر آتی ہے یہ اوپر سے لگانی ہے یہ نیچے والا حصہ آگیا ابھی ہم اوپر والا حصہ بٹھا رہے ہیں ابھی ہم اس کو وہ چھوٹا سن ناٹ جو ہی ٹائٹ کر رہے ہیں جس پہ پوری کپلنگ رہتی ہے ناٹ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے ابھی ہم نے ناٹ کو ٹائٹ کیا ہے ابھی ہم اس کو اور ٹائٹ کریں گے یہ ہماری ویسٹ پائپ ویسٹ پائپ کو بھی اچھی طرح سے لگانا ہے ویسٹ پائپ 40 امیم کی ہوتی ہے ہینڈ میٹ میں ابھی ہم ناٹ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے تاکہ یہ ہلی نہ ہمارا ناٹ ٹائٹ ہوا ہے اچھی طرح سے یا ہی ویسٹ کپلنگ کی جالی جب بھی ہم سنک میں برطن وغیرہ دھوتی ہیں تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹا کچھرا یا بڑا کچھرا کچھ بھی آتا ہے اہڈے وغیرہ آتی ہے کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس میں یہ نیچے جانے نہیں دیتی ہے یہ صاف کر کے پھر یہ جالی اٹھا کے صاف پانی نیچے جائے گا تاکہ نیچے فلو ٹریپ آگے پائپ میں کہیں جام نہ ہو جائے تو یہ اس کے لئے سیفٹی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا ضروری ہے ابھی ہم اس کو چک کریں گے پانی ڈال کے کہیں لیکیج وغیرہ تو نہیں ہی اٹھارہ بچو بس کا سنک ہے دیکھو دوستو ہم نے ابھی اس میں پانی ڈالا ہے اس میں ابھی پانی جمع رہے گا جو ہم نے بیچ میں جالی لگائی تھی وہ پانی کو جمع رکھتی ہے جب بھی ہم اس کو اٹھائیں گے تب جگہ پانی نیچے جائے گا ابھی ہم اس میں اور پانی ڈالتے ہیں دیکھو دوستو ابھی ہم اس کو بیچ والی جالی اٹھائیں گے دیکھو پانی کیسے نیچے گیا موٹا موٹا کچھرا جو بھی ہوتا ہے وہ پہلے اٹھانا پڑتا ہے تاکہ نیچے نہ جائے اور پھر سے دوبارہ جالی لگانی پڑتی ہے ابھی ہم اس کو نیچے سے چاک کریں گے کہیں لیک وغیرہ تو نہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی لیکج نہیں جن بھائیوں کو میری ویڈیو پسند آئی وہ لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ